اسرائیل اور جہاد اسلامی اور حماس کے ہاتھوں جو اس کی عزت عبرو ساری خاک میں مل گئی ہے نابود ہو گئی ہے اور جو رئی سے کسر تھی وہ ٹرمپ کی وجہ سے نابود ہو گئی ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس طرح کے بہیمانہ اقدامات کر رہا ہے پچھلے ہفتے اس نے غزہ پر حملہ کیا اور متعدد شہری وہاں شہید ہوئے اس ہفتے اس نے شام کے اوپر حملہ کیا ہے اور عوام عام لوگوں کو قتل عام کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ کسی کی شہ پر کر رہا ہے امریکہ کی شہ تو واضح ہے لیکن عربوں کی تعیید اسرائیل کو باقیدہ حاصل ہے عربی سفارت خانے قائم ہو چکے ہیں اور اسرائیل کے سفارت خانے عرب دنیا میں ہو چکے ہیں چند ایک ملکوں نے کھل کے اعلان کر دیا ہے جیسے بہرین اور ایک آدار ملک نے اور باقیوں نے سلسلے بنا لیے ہیں صرف آگے سے ہی لان رہتا ہے ہمارے